السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہوں جی آج کل کچھ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے اور نزلہ زکام اور اس میں بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں میرا بیسکلی آج مقصد تھا کہ میں ناک کی بیماریوں کے اوپر بات کروں کہ بعض اوقات ایسے بچوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ فارن باڈی اندہ نوز یعنی بچوں کے ناک میں کوئی چیز چلی جاتی ہے اس کو کس طرح یعنی ہم اپنی بغیر احتیاط سے اور بغیر کسی نقصان سے ہم اس کو بات کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ میرا نقصیر کے اوپر بولنے کا آج پروگرام تھا نزلہ زکام کے اوپر بولنے کا پروگرام تھا ناک کے کیڑے ناک کے کٹانو کے اوپر بولنے کا جو ہے وہ بھی ارادہ تھا لیکن میں ڈاکٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجھے روز ٹائم دیا جائے تو ناک کے متعلق جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بیان کیا جائے اس کی ایک ایک بیماری ایک ایک جو اس کی تشخیص ہے اس کا علاج ہے اور اس کو احسن طریقے سے جو میں اپنے معمول مطلب پہ علاج کر رہا ہوں اس کے متعلق جو میں بیان کرتا آج جو پہلی جو میں بات ہے وہ کروں گا کہ ناک میں بعض اوقات کچھ چلا جاتا ہے فارن باڈی اندہ نوز ناک میں کچھ پھنس جانا اس کو کس طریقے سے کیسے بہت ہی احسن طریقے سے ہم بچوں میں خصوصا اور بڑوں میں اگر کوئی ایسا پرابلم ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح سالو کریں کس طرح حل کریں تو جس میں میں ارض گزارش کر رہا تھا کہ فارن باڈی اندہ نوز ناک میں کچھ پھنس جانا ہے اس میں اکثر جو بچوں کی بے احتیاطی سے ناک کے اندر کوئی غیر چیز مسنوعی چیز جو ہے وہ فارن باڈی اندہ نوز چلی جاتی ہے تو اس کی وجوہات باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چنے ہو گئے کوئی مکہی کے دانے ہو گئے کینکر ہو گیا پتھر ہو گیا یا چھوٹی موٹی کوئی بٹن وغیرہ ہو گیا مزید ناک میں کس کوئی پھنس جائے یا ناک میں کوئی کیڑا وغیرہ چلا جاتا ہے یا ناک میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ باز اوقات کوئی ٹیشو پیپر یا باز اوقات بچے جو ہیں وہ کاغذ کا جو ورک ہے وہ پھاڑ کے وہ اندر چلا جاتا ہے تو پھر انگلی سے اس کو اندر سے اندر دباتے رہتے ہیں اور مزید وہ آگے چلتا رہتا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ علامہ جس کے جس طرح کے نترے میں غیر جنسی چیز جو ہے وہ پھنس جاتی ہے اس طرف ناک بہتی رہتی ہے ناک سے باز اوقات جو ہے آپ اگر علامات دیکھیں گے تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور مریض کے ناک کے رستے سانس لینے میں دکت اور سخت تکلیف جو ہے وہ محسوس کرتا ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں علاج کی طرف تو پہلے تو اس کا جو تجزیہ کریں اس کا معاینہ کریں کہ آیا ناک میں کون سی چیز ہے آیا کوئی کیڑا ہے یا کوئی مکعی کا دانہ ہے کینکر ہے پتھر ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جو بند سے گئی تو اس سلسلے میں جب آپ کو تحقیق ہو جائے تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد مخالف طرف کے نترے کو ہاتھ سے بند کریں میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مخالف طرف کے نترے کو ہاتھ سے بند کر کے دوسری طرف کے نترے زور سے ناک سکنے کے لیے ہدایت کریں یا غیر جنس یا کسی موچنے سے پکڑ کر باہر کی چیز سے کھینچ کر نکال دے اگر غیر جنسی چمٹی سے نہ نکلے تو خاص قسم کے آلے کو جو ہوتا ہے جو ناک میں داخل کرنے کے لیے ناک سے نکال بہرن بڑی جو نکال دی جاتی ہے تاندرس نترے میں نسوار دے کر چھینک لانے کی کوشش کرنے سے بھی یہ جو ہے وہ چیز نکل جاتی ہے اور وہ میں نسوار کیا ہوتی وہ بھی آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے ہوا نسوار جو ہے بعض وقت ایسی نسواریں ہیں جو معمول مطلب ہیں جو درد سر درد کسی بھی قسم کی درد ہو درد سر کی جکڑل ہو یا اور کسی دماغی پرابلم ہو یا سر میں درد ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی نسوار کا میرا معمول مطلب ہے اس کا بھی میں یہاں ذکر کروں گا تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور بعض وقت تو صرف اگر یعنی بچہ یا بڑا یا کوئی بڑا آدمی کوئی بھی کسی قسم کا وہ نشہ وغیرہ نہیں کرتا کبھی اس نے سگرٹ نسوار پان بیڑا وغیرہ نہیں رکھا تو صرف تماکوں کی نسوار دینے سے بھی بعض وقت وہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اس کے مفید اور بعض وقت سر میں درد ہو رہی ہو تو صرف تماکوں کی نسوار دینے سے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ حل لے جاتے ہیں اگر ناک کے اندر کوئی چیز چلے جاتے ہیں تو اس کے پرابلم ہو جاتے ہیں تو ناک کے اندر جو بھی چلے جاتے ہیں جسے یہ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ناک کے اندر کوئی جاندار چیز پڑ گئی ہے تو جو طرح وہ کلورو فارم وغیرہ مناسب مقدار میں سنگا دے وہ فوراں چیز وہاں سے ہلاک ہو جاتی ہے اچھا مصبر شد پانی میں گھول کر جو ہے اس کو دو تین کترے ناک میں ٹھپکائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے اس کے بعد قدر نیم گرب پانی ملا کر مریض کا مو بند کر آکے نقسلے میں پچکاری کروائیں تو اس سے بھی وہ چیز جو ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے آگے جو میں جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ نقسیر ہے آج کل یہ بہت ہی زیادہ کامن ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی اور اس کی بہت زیادہ جو کرٹیکل پوزیشن ہے اس کے بارے میں میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ناک سے خون کا آنا یعنی بازوقات ناک سے خون جاری ہوتا ہے اور بازوقات یہ دماغ سے خون آرہا ہوتا ہے اور بازوقات ناک کی رگے خون سے پر ہو جانے کی وجہ سے بھی پھٹ جاتی ہے اور ان سے بھی خون آتا ہے اور وجوہت کہہ دماغ میں جو خون کا جمع ہونا ہے ناک یا سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے جو خون آتا ہے وہ اور چیز ہے اور کسرت خون بازوقات خون کی زیادتی کی وجہ سے جو خون آتا ہے وہ اور ہے اور فساد خون کی وجہ سے یا خون کی خرابی کی وجہ سے جو ناک سے خون آتا ہے اس کا پرابلمز اور ہوتا ہے خون بازوقات سفراوی بخاروں سے تپش سے گرمی سے اور بہت زیادہ حدد سے جو خون میں ہوتی ہے اس سے بھی آتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناک سے خون جو آتا ہے اگر کوئی زہریلی چیز ڈس کے ہی ہے ساپ وغیرہ یا کوئی بچوں وغیرہ یا کوئی ایسی اور زہریلہ کیڑا تو اس سے بھی ناک سے خون آتا ہے تو بعض اوقات حیز کی جو بندش ہے عورتوں میں اس سے بھی ناک سے خون آتا ہے بعض اوقات بواسیری خون کی رکاوٹ کی وجہ سے بواسیر جس کو ہوتی ہے تو اس سے بھی آتا ہے اور بعض اوقات بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ناک سے خون آتا ہے بعض اوقات سرسام ہے تو اس میں بھی ناک سے خون آتا ہے شدید بخاروں میں جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی گرمی اور حدد کی وجہ سے جب دماغ کو چڑ جاتی ہے وہ تو اس سے بھی ناک سے خون آتا ہے علاوہ باز اوقات دموی لوگوں کو گرمی یا بہار کے موسم میں بھی نقصی آتی ہے اچھا ایک اور گزارش کرتا چلوں اب بڑی کرٹیکل پوزیشن ہوتی ہے بڑھے پے میں اگر بڑھاپا میں نقصیر کا پھوٹنا یہ اچھی علامت نہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس طرح سر کے زخم چوڑ کا نقصیر کے آنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا اچھا اگر آپ اس کی علامات کی طرف دیکھیں تو کبھی ایک نترے سے اور کبھی دونوں نترے سے کترہ کترہ یا دھار باندھ کر خون جو جاری ہوتا ہے کبھی نقصیر تھوڑی دیر جاری رہ کر بند ہو جاتی ہے اور بعض اوقات لگتار آتی رہتی اور بعض اوقات کترہ کترہ خون ٹپکتا ہے لیکن کبھی کافی دیر تک بھی جاری رہتی ہے اگر مریض کمزور یا خون کی کمی میں مبتلا ہو تو نقصیر زیادہ آ جانے سے اس کی ہلاکت کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو دھوب میں چلنے سے اچھا جو لوگ زیادہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں سگرنٹ وغیرہ زیادہ پیتے ہیں یا چائے وغیرہ بکسرت پیتے ہیں یا اور کوئی چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں گرم ترش چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں چٹ پٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں گرم تاثیر والی غزائیں زیادہ کھاتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ناک میں کوئی خارش وغیرہ ہو زور سے خارش وغیرہ کرنے سے یا ناک کے اوپر چوٹ لگنے سے بھی خون جاری ہوتا ہے تو اس کا جب ہم آج کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا بخار کے بہران کی وجہ سے کسرت خون ہے یا کوئی چوٹ کی وجہ سے خون ہے یا کسی کا اندرونی کوئی زخم ہے تو اس وجہ سے خون ہے تو اس میں ہم کو یہ سب چیزیں علامات جو ہیں دیکھنی پڑیں گے اس کے بعد ہم علاج کی طرف آئیں گے اچھا ایک میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ کشتہ سنگے جرہ کشتہ سنگے جرہ نیم کے پتوں میں جو تیار شدہ ہے میں کرتا ہوں چار سے چھے رتی تک صبح مربع آملہ کے ساتھ دینا بہت زیادہ مفید ہے اور جس طرح میں معمول مطلب ہے میرا روگنے قدو روگنے قدو ناک کے نتروں پر گرمی کی وجہ سے یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے یا بخار کی وجہ سے یا سردرد کی وجہ سے یا سر میں گرمی اور خشکی کی وجہ سے اگر نقصیر وغیر آ رہی ہے تو روگنے قدو بے انتہا فائدہ مند چیز ہے اچھا اس کے بعد اب میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ گیرو دو طولہ لے کر باریک پیس کر پانی میں ملا کر ماتھے پر لیپ کریں تو یہ بھی نقصیر کو فوراں بند کر دیتا ہے اچھا گرمی خشکی سے جس طرح میں نے بتایا ہے لوگنے قدو کا استعمال کریں اور اگر دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی نقصیر وغیر آ رہی ہے تو روگنے قدو کے ساتھ روگنے بادام کا جو ملا کر ناک کے اندر ٹپکانہ دو دو کترے یہ بے انتہا مفید ہے اس کے علاوہ تخم ریحان بڑی کمال کی چیز ہے تخم ریحان بہت کمال کی چیز ہے میں اس کو اتنا استعمال کرتا ہوں تخم ریحان کا روگن کو استعمال کرتا ہوں تخم ریحان کو ویسے استعمال کرتا ہوں تخم نیازبو کے پتوں کو ویسے پیس کے استعمال کرتا ہوں آج کل جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح گرمی اور خشکی کے مریضہ اکثر تو یہ تخم ریحان نیازبو یہ بے انتہا مفید ہے تخم ریحان جو ہے نو ماشا دودھ کی لسی سے اگر آپ اس کو یعنی کھا لیں تو پرانی سے پرانی نقصیر کو اسی وقت رام آ جاتا ہے اور مسلسل اگر پانی دس دن کھائیں تو زندگی میں دوبارہ یہ نقصیر وغیرہ نہیں آتی اس کے علاوہ شربت بنفشہ جو ہے وہ ارک گاؤزبان کے ساتھ پانچ طولہ ملا کر دیں تو یہ دو طولہ گیرو کو پیس کر جس طرح میں نے بتایا کہ پشانی پہ لیپ کریں اور شربت بنفشہ اور ارکے گاؤزبان یہ بین تھا مفید چیز ہے اس کے علاوہ جو میں نے سنگ جرہ کے مطلق بتایا نیم کے پتوں والا یہ بھی بہت کمال کی چیز ہے اور اس کے علاوہ آپ جو اس کے علاج اور پریز کی طرف آئیں تو لطیف اور جلد حضم ہونے والی چیزیں دے لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کریں دودھ کا زیادہ استعمال کریں کچھنی کا زیادہ استعمال کریں اور گوشت انڈے پالک یہ وہ جو ہے نا استعمال کر پریز کرائیں ان سے یعنی گوشت وغیرہ سے اور انڈوں وغیرہ سے لیکن گرم چیزوں سے پریز کروائیں کوشش کریں لیکوڈ چیزیں شربت جوسز فریش جوسز اور فروٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے بین تہا مفید ہے تو آج اس کے لیے اتنے ہی کافی ہے تو اگر آگے مجھے ٹائم ملا یعنی کال کے دنڈاک صاحب سے گزارش کروں گا تو نا کی بدبو نا کے کٹانو اور کے مطلق بھی بات کریں گے جو سونگنے کی حص جو ہے انوزمیہ اس کو کہتے ہیں وہ جو ختم ہو جاتی ہے اس کے بارے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور نا کی خوشکی اس کے مطلق جو ہر وقت آج کل موجودہ پوزیشن ہے